اور اب دوسری خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں سمرپن سے ملے گی سیٹ یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ گڑ بندھن پر بات بند گئی ہے کانگریس صفحہ کی لوگ صفحہ چناؤں کے لیے آخر کار کانگریس سماجبادی پارٹی کے بیچ گڑ بندھن ہو ہی گیا کانگریس ماسچی پریانکہ گاندھی نے اس میں مہت پون بھومی کا نبائی آپ کو بتا دیں انہوں نے راہو گاندھی اور اکھلیش یادو سے فون پر بات کی اور گڑ بندھن کی ساری ارچنوں کو ہٹایا یوپی میں کانگریس سترہ سیٹوں پر چناؤں لڑے گی بدلے میں کانگریس نے بھی مدر پردیش میں سماجبادی پارٹی کو خجراہو لوگ صفحہ سیٹ دی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ صرف خجراہو لوگ صفحہ سیٹی سپاہ کو کیوں دی گئی ہے دراصل خجراہو چھترپور لوگ صفحہ سیٹ کا کچھ علاقہ یوپی کے بورڈر سے لگا ہے اور ان علاقوں میں سماجبادی پارٹی کا کافی دخل ہے ویدان صفحہ چناؤں کے دوران کانگریس کے ساتھ سپاہ کا گڑ بندھن نہیں ہونے کی قارن دونوں پارٹیوں کے بیچ سمبندوں میں کڑواہ ہٹا گئی تھی لیکن کانگریس اور سپاہ کے اندرینی ترتو کے بیچ لگاتار ہوئی بات چیت کے بعد اب آخرکار گڑ بندھن پر سہمتی بن گئی اور پرانی باتوں کو بھلا دیا گیا وہی بی جے پی نے کانگریس اور سماجبادی پارٹی اس گڑ بندھن پر تنچ پی کسا ہے بی جے پی میڈیا پر بھاری عشی شگروال نے کہا کہ کھجراہو سیٹ کو لے کر کانگریس نے سماجبادی پارٹی کو چھلا ہے گاندھی جی کا جو سپنا ہے وہ تو اب ساکار ہوتا ہوا دکھی رہا ہے کانگریس کا سفایا جس تنگ دلی سے اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی نے کانگریس کو سیٹیں دی ہیں اسی تنگ دلی سے جنتا جمانت جب کرائی گی اب کانگریس کی اور جہاں تک کھجراہو لوگ سبا سیٹ ہے وہ تو گٹ بندن میں کانگریس نے سپا کو چھلا ہے کانگریس جانتی ہے کہ اس سیٹ پر کانگریس کی یا کسی بھی اندل کی جمانت جبت ہوگی کیونکہ ویدھان سبا میں سبھی سیٹیں اس لوگ سبا کی کانگریس اور وپکشی دل ہارے ہیں تو ایسے میں اس سیٹ کو دیکھے کانگریس نے اپنی پرتیاشت ہار کو سویکاری ہے اور موڈی جی اور سانسد اور پرزیش حدیش شرمہ جی کے نترد میں جو وکاسکار ہوئے ہیں اس وکاسکاریوں سے گھورا کر کانگریس میں میدان چھوڑا ہے اس ویش ہمارے ساتھ یش بھارتی جی جوڑ رہے ہیں راشت پر وقتہ سپا کے اور یش بھارتی جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے بات آخرکار بن ہی گئی اور اب مدھ پردیش کی ادی لوگ سبا سیٹ کی بات کریں کھجرا ہو لوگ سبا سیٹ کی تو وہ کانگریس نے آپ کو دی ہے یش بھارتی جی آواز سن پا رہے ہیں آپ میری ہاں میں آج کی لائن میں آپ کی نیشن پایا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آخرکار بات بن ہی گئی اور مدھ پردیش میں بھی ویدان سبا چناؤں کے دوران جو کچھ ہوا تھا سب کچھ بھلا کر اب آگے بڑھ رہے ہیں کانگریس کے ساتھ لیکن نشیط طور پر اگر بڑی لڑنی لڑنی ہے اور آگے پڑھنا ہے تو آگے پڑھنے کے لیے پیچھے کی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پیچھے کی گلتیاں کو صدارنا پڑتا ہے خجراؤ لوگ سبا میں تین جلوں کی آٹھ ویدان سبا سیٹے آتی ہیں جو پچھڑے ورگ کی دلست کی اور سنکھوں کی بہول سیٹے ہیں ہمارا نارا پی ڈی اے ہے پچھے ان کو بکھی دارہ میں لانے کا ہے او بی سی کو ستائی ستی پردیشت آرکشنر دینے میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کامیابے جبکی لگاتار پچھڑا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کامیابے سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ جو انڈیا گھڑ بندن کی بات کر رہے ہیں چاہ سو پار کی بات کر رہے ہیں وہ مددی پہ دیش میں انڈیا گھڑ بندن کو کتنی سیٹ دینے والے ہیں چھلنے کا کام تو وہ اپنے گھڑ بندن کو کرتے ہیں جس کو صحی اللہ کی دل بناتے ہیں اسی کو توٹ لیتے ہیں جیسے شہستانہ کو انہوں نے لوٹنے کا کام کیا توڑنے کا کام کیا نسی پی کو لپنے اور توڑنے کا کام کیا اور بیہار کے اندر پاسوان جی کی پارٹی کو پریوار کے اندر ہی توڑ دیا اور پریوار بات کی بات کرتے ہیں یہ ونچوار کی بات کرتے ہیں لہتار انہی لوگ کے سہارے کا اپنی راجنیتی کر رہا ہے چاہے وہ سندھیا کا سندھیا ونچو یا بیہار میں بھی سمراج چودری جی کو اپوکھے منتری بنانا ہو یا ان کے اندری منتری منڈل میں سان جن کو دے پین ان کی بات کریں تو یہ جھوٹا اور چھلاوہ کرنے ہیں ہم باتے اندر پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں یہ جنتا کو جو دینے کی جو چنالی گوشنا پتر میں باتے سے وہ کیوں نہیں پورے کر رہے ہیں سوال اس کا ہوتا ہے ڈاکٹر رام پانڈے بھی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پروکتہ ڈاکٹر رام پانڈے آپ سے سمجھنا چاہیں گے جس طرح سے بی جے پی اب تنچ کس رہی ہے دیکھئے ٹھیک ہے کھٹاس آئی پھر ٹھیک ہوئی پھر آتے آتے جو ہے بات بن ہی گئی اور آخر کار جو ہے کھجراہو لوگ سبح سیٹ پر سے اب سپا اپنے پرتیاشی اتارنے جا رہی ہے بی جے پی تنچ کس رہی ہے اسے لے کر آپ کیا کہیں گے بی جے پی تو جھوٹ بولتی نا بی جے پی نے تو یہ کھٹنج کس آتا کہ گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہے پیس نے ایس ہو گیا ہے دیکھر گیا ہے تو یہ تو بی جے پی کا جھوٹ سب کے سامنے آ رہا ہے نا کہ گھٹ بندن کام کر رہا ہے اور یو پی میں 80 سٹیٹوں پر لڑ رہا ہے مدد بدیش میں 99 سٹیٹوں پر لڑ رہا ہے جو بھی جیتے گا چاہے ان 99 سٹیٹوں پر یا ان 80 سٹیٹوں پر انڈیا گھٹ بندن کئی تو لوگ سبت آنسد بنے گا یہ تو سرکار بنائے گا یہ اپنے لوگوں کی بات کریں نا 38 پارٹیاں ہیں 38 پارٹیوں میں سے انہوں نے یو پی میں کتنی سٹیٹ دے دی اور مدد بدیش میں کتنی سٹیٹ دے دی اب یو پی میں یہ سٹیٹ کس کو دے رہا ہے مقتار ابباس انساری کے لڑکے کو مقتار ابباس انساری کو یہ پتا نہیں کیا کیا بولا ہے اور کچھ پارٹی سے گھٹ بندن کر لیا انہوں نے نہیں سر وہ سترہ اور اکیس والا مسئلہ چل رہا تھا نا سر یو پی میں اسی لیے سترہ اور اکیس والا مسئلہ چل رہا تھا نا پھر آخر کار بات بن گئی جو سپا چاہتی تھی کہ سترہ سیٹوں پر کانگریس لڑے وہ تیہ ہو گئی بات آپ چاہتے تھے اکیس پر لڑا جائے بات ہو گئی پریانکا جی کے چلتے یہ تو کسی نے نہیں بولا کہ سترہ اکیس ہی چل رہا تھا ہمارا تو گڑ بندن تھا ہم تو جب پردھان منزلی پریانکا کیا پریانکا جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں اتر پردیش میں جو کچھ کل چل رہا تھا وہ اسی سمجھ اسی بولٹن میں کل وہاں کے پترکاروں سے ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے اس لئے ڈاکٹر رام پانڈے ایسا نہیں ہوتا لیکن دیکھئے یج بھارتی جی نے ایک اچھی بات کہی کہ جو بھی ہے اسے بھلا کر آگے بڑھ رہے ہیں کھجرا ہوئی لوگ سبھا سیت کیوں لیکن ڈاکٹر رام پانڈے یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے بھائی وشنو دیو جی جو ہیں وہ وہاں سے ہیں ویڈی شرما جی پردیش ادیاکش بیجے پی کے ہیں دیکھیں میڈم دیش کے لیے راست کے لیے کسانوں کے لیے تیاس کرنا پڑتا ہے سونیا گاندی جی نے تین بار پدھان منتری پر چھوڑ دیا اب آپ ایک سیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں دو سیٹ کے پیچھے پڑی ہوئے ہیں اس پارٹی کے لیے کانگریس پارٹی کے لیے دیش پہلے ہیں دیش کو بچانا پہلے ہیں اب دیکھئے نا کسانوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ کانگریس کو کیس ہو رہے ہیں میں کہاں پیچھے پڑی ہوں میں نے تو بولا کہ وہ جو ہے یش بھارتی جی سپا وہاں سے اتر رہی ہے اسی کا میں نے سوال پوچھا سار سارے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں اس سے جڑی بات چیت چل رہی ہے اور واقعی میں ہمارے جو کسان ہیں وہ بورڈر پر ہیں اور جو کچھ وہاں پر کل ہوا ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات تو یہی ہے اس سے جڑی خبریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن بہت دنیواد آپ کا ہم سے جڑنے کے لئے یش بھارتی جی آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے